اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو میرے کچن میں اور امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو فرنس آج جو میں رسپی آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہیں آل کوفتیں جو کہ بہت مزے کے بنیں گے اور آپ بہت ساری بہنوں کو شکائط ہوتی ہے ان کے کوفتیں ٹوٹ جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو نہ آپ کے کوفتیں ٹوٹیں گے اور نہ پھٹیں گے اور بہت مزے کے بنیں گے تو میری رسپی کو اسے طرح فولو کر کے بنائیں چلیں اس کی تیاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ون کیجی بیف کا کیمہ لے لیا ہے اور اس کو دھو کر اچھی طرح خوشہ کر لیا ہے اور میں نے روز کیا ہوئے چنے لیے ہیں پانچ سے عدد بادام لیے ہیں آڈنو کاجو لیے ہیں اور لس اندرک میں نے فریش پیچ چھیل کر رکھا ہے اور میڈیوم سائز کا پیاز لیا ہے 10 سے 15 عدد میں نے ہری مرچے لیے اور بہت سارا دھنیا لیے ہیں کٹا ہوا اب سب سے پہلے ہم چنے بادام اور کاجو کا پوڈر بنا لیں گے تو میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون چنے لیے ہیں اور آٹھ عدد بادام اور آٹھ نو عدد ہی کاجو لیے ہیں اور ان کا میں نے پوڈر بنا لیا ہے اب ہم ایک چوپا لے کے اس میں میڈیوم سائز کا رفلی پیاز کٹ کر ڈال لیں گے اور اس کے اندر اب میں اس کو چوپ کر لوں گی اب پیاز چوپ ہو چکا ہے اس کے اندر میں 10 سے 15 عدد گرین والی ہری مرچے ڈالوں گی میں نے چھوٹی مرچے تھی 10 پندر عدد لیں گے اور لسر ادرک جو میں نے چھیلا ہوا تھا وہ ڈال ہے اب ان سب تینوں چاروں چیزوں کا ملا کر میں چوپ کر لوں گی آپ دیکھیں بہت فائن چوپ ہوا ہے اسی طرح آپ نے فائن چوپ کرنی ہے اب اس کے اندر میں کیمہ ڈال کر وہ بھی اچھے طرح سے چوپ کر لوں گی کیونکہ کیمہ موٹا ہے تو اس کو ہم نے کوفتے بنانے تو ہمیں بریگ کیمہ چاہیے تو میں دو جگہ ہاف کر کے کیمہ چوپ کر لوں گی پہلے سبزیوں میں کروں گی پھر بعد میں کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سبزی کے ساتھ کی ہے اور جو لیدہ کی ہے اب دونوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ان میں مسالے ایٹ کروں گی سب سے پہلے میں اس کے اندر ون ٹی سپون سرخ مرچ پورڈر ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کے اندر ڈالیں اور جو میں نے چنے بادام اور کاجو کا پورڈر بنایا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے اور بہت سارا دھنیا اس کے اندر ایٹ کروں گی میں نے اس کو کار کر دھو کر خشک کر لیا تھا اور ون ٹی سپون اس کے اندر میں پیسا و گرم سال ایٹ کروں گی اب ان سب کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی آپ نے اس کو ہاتھوں کے مطابق سے بہت اچھے طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے ہمارے کیمے میں اچھے سے مکس ہو جائے اب اس کے اندر میں بھونا ہوا خشک دھنیا پورڈر ڈالوں گی وہ بھی ڈال کر میں اچھی طرح اس کو مکس کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمے کو میں کیسے مکس کر رہی اسی طرح آپ نے مکس کرنا ہے تو کیمہ ہمارا اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون گھی کا اٹ کروں گی اسے ہمارے کوفتے بہت مویسٹ اور سوفٹ بنیں گے تو اب میں گھی ڈال کر بھی اس کو اچھے طرح مکس کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمے کو میں مکس کر رہی ہوں سبزیوں میں اور گھی جو ڈالا تھا اب کیمہ ہمارا مکس اچھے طریقے سے سارے مسالے اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں اب میں ان کے کوفتے بناوں گی آپ تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لگا کر ان کے کوفتے بنائیں کوفتے اس طرح طریقے سے بنائیں کہ یہ پھٹے نا اچھے طریقے سے ان کو آپ نے ہاتھوں سے دبا دبا کر بنانا ہے اب میں اس کو گلائی میں کروں گی دیکھیں جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اسی طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی کوفتے نہ ٹوٹیں گے نہ پھٹیں گے اگر آپ اس کے اندر انڈا ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں میں نے انڈا نہیں ایڈ کیا اسی طرح ون بائی ون میں کوفتے بنا کر تیار کر لوں گی سارے تو آپ اسی طرح اگر کوفتوں کو بنائیں گی تو آپ کی کوفتے بہت لذیذ بنیں گے اور آپ کو کمپلین بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یہ ٹوٹ گئے ہیں یا پھٹ گئے ہیں یہ دیکھیں کوفتے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں میں نے سارے کوفتے بنا لیے ہیں چھوٹا بڑا سائز آپ اپنی مرضی کا بنا سکتی ہیں اب میں نے مسالے کی گریوی کی تیاری کرنی اس کے لئے میں نے پیاس لیے ہیں اور جو لسلدر کا پیس لیا ہے اور تین ازت آلو لیے ہیں مسالوں میں میں نے ثابت کر رہا ہوں میں نے لونگ کالی مرض ثابت اور چھوٹی علاچی ہلڈی میرس پورڈر سرخ میرس پورڈر اور خشک دھنیا اور نمک لیے ہیں اور تھوڑا سا میں نے دھنیا لیا جو کہ گانش کروں گی اب میں نے ایک کرائی لے لیے ہیں اس کے اندر میں نے ایک کپ کوکنگ آئل کا ڈال لیا ہے اب پری ہیٹ ہونے کے لئے میں نے آئل کو رکھ دیا ہے اوئل ہمارا پری ہیٹ ہو چکے اب اس کے اندر میں سارے پیاز کو ایٹ کر دوں گی اور ان کو ہم فرائی کر لیں گے بھلکہ لائٹ برون کریں گے اس کو ہم تو پیازوں کو میں فرائی کر رہی ہوں برون کر رہی ہوں جیسے ہی یہ برون ہوں گے میں اس کو ایک برطن میں نکال کر الگ سے رکھ لوں گی تو آپ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پیاز ہمارے برون ہو چکے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا بلکل اسی کلر میں آپ نے جب پیاز ہو جائے تو آپ نے نکال لینا ہے اب میں نے سارے پیاز نکال لی اور ایک جالی والی میں نے پلیٹ میں رکھ لی ہے تاکہ یہ کرنچی رہیں اب جو اوئل بچا تھا اس کے اندر میں نے کفتے ڈال لی ہے کفتے ڈال کے میں فرائی کروں گی اگر آپ بعض بہنے جو فرینڈز ہیں وہ اسی طرح بھی کفتے بنا لیتی ہیں لیکن جب آپ فرائی کر کے کفتے بنائیں گی تو اس کا ایک الگ مزہ ہوا الگ یعنی کہ ٹیسٹ لوگا اس کا بلکہ بہت ہی مزیدار بنیں گے زبردرد قسم کے اب سارے کفتوں کو میں فرائی کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کفتی ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اور میں ان کو اس وقت تک نہیں ان کی سائیڈ چینز کروں گی جب تک یہ نیچے سے براؤن نہ ہو جائے یعنی کہ فرائی نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا کلر آیا ہے میں نے پلٹ دیا ہے اب کفتے ہمارے سارے فرائی ہو چکے ہیں دیکھ سکیں کتنا اچھا ان کا کلر آیا ہے اب جو اویل بچے ہیں اس کے اندر ہم گریوی کی تیاری کریں گے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر لسندر کا پیسٹ ڈال دیا ہے تقریبا میں نے اس کے اندر ڈیل ٹیبل سپون لسندر کا پیسٹ ڈالا ہے اب اس کو میں فرائی کر رہی ہوں تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اب بلسندر کا ہمارا فرائی ہو چکے ہیں اس کے اندر میں جو ثابت گرم سالے ہیں وہ ایٹ کر دوں گی جس میں زیرہ کالی میرچ چھوٹی لائچی اور دھنیا ہے اب اس کے اندر میں سوکھ مرچ پوڈر ایک ٹی سپون وہ ڈالی ہے میں نے ہارف ٹی سپون نمک ریٹ کی ہے اور دو ٹی سپون بھر کے میں نے اس کے اندر دھنیا پوڈر ڈالا ہے اور حلدی ڈالی ہارف ٹی سپون مسالے آپ مردی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ان کو میں اچھے طریقے سے پکاؤں گی تاکہ مسالوں کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ثابت گرم سالے اور ہمارے جو پوڈر فارم میں ہیں وہ پک رہے ہیں اب اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائیں اب میں نے جو پیاس فرائی کیے تھے میں نے ہاپ پیالی سے تھوڑا زیادہ دھنی لے کر اس کے اندر اٹ کیا اور پیاس ڈال دیئے ہیں اب ان کو میں گرینڈ کر لوں گی بلینڈ کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلینڈ ہو چکے ہیں تو اب میں نے ان کو ایک بول میں نکال لیے ہیں اب میں مسالے کے اندر جو میں نے آلو لیے تھے ان کو میں نے کارٹ کر سلائزیز میں اس کے اندر ڈال لیے ہیں اور ان کو میں فرائی کروں گے اچھے طریقے سے اور اس نہ فرائی کرنا ہے کہ تقریبا ہمارے جو آلو ہیں وہاں پک جائیں اور ان کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے تاکہ آلو کے اندر بھی مسائلہ کا ذیکہ آ جائے اب آلو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اس کے اندر میں نے جو کوفتے فرائی کیے تھے وہ ڈال دوں گی کوفتے ہمارے تقریبا فرائی کرنے سے پک چکے ہیں اور آلو بھی تقریبا پک چکے ہیں اب اس کے اندر میں نے جو پیاز دہی میں پیاز برون ڈال کے بلینڈ کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اب میں بول کو کھنگال کے تھوڑا سا اس کے اندر پانی بھی ایڈ کر دوں گی تو برون کو اچھے طریقے سے ساف کیا کریں تو میں نے اب پانی اور تھوڑا سا ڈال کر اس کو اچھے طرح سمکس کر کے پکنے کے لئے رکھ دوں گی تو میں نے گریوی رکھنی ہے یعنی کہ شوربانیس کا بنانا اگر آپ شوربہ کرنا چاہتی ہیں تو زیادہ پانی بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو میں نے جو دہی اور پیاز کا جو پیس تھا وہ اس کے اندر ڈال کر سوڑا سا پانی اٹھ کر کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے کیونکہ کفتے تقریبا ہمارے پک چکے ہوئے تھے فرائی کرنے سے اور آلو بھی تقریبا پکے ہوئے تھے مسالے میں پکانے سے تو جناب کفتے آلو کفتے بن کر ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت خطرناک ازمی کشبویں آ رہی ہیں اور جو مسالوں کی کشبویں وہ تو بہت علاج شواب ہیں دیکھیں نہ کفتے ہمارے پھٹے ہیں اور نہ ٹوٹے میں نے کوئی بائنڈنگ کے لئے اس کے اندر انڈا نہیں شامل کیا کچھ بھی نہیں کیا آپ کے سامنے ہی میں نے جو مسالے ہٹ کی ہیں تو یہ پکر بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئے ہیں آپ میری ریسپی کو اسی طرح فولو کریں آپ کو اس کا فیڈبیک بہت اچھا ملے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس لئے کہ آپ کو میری نیو نیو ریسپی دیکھنے کو ملتی رہیں گی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اس کو نان کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت ٹیسٹری لگے گی آپ اس کے لکھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری بنی ہے تو اب اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ نئی ریسپی کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ